آپ کو لیے چلیں گے سندھ کے علاقے چھاچروں میں جہاں پر تقریب جاری ہے اس تقریب میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود ہے اس وقت وزیراعظم شاہ محمود قریشی خطاب کرنے جا رہے ہیں سب بیٹھ جائیں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اور جو یہاں کھڑے آپ آگے آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان جناب عمران اسمائل صاحب گورنر سندھ جناب عامر قیانی صاحب وزیراعظم حکومت بنجاب جناب عرباب غلام رحیم صاحب سابق وزیراعظم سندھ اور عرباب انور صاحب جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور رزاق رحمو صاحب ممبران قومی اسمیلی و صوبائی اسمیلی اور تھر پارکر کی غیور عوام السلام علیکم جناب وزیراعظم آج جس زلے میں آپ تشریف لائے ہیں یہ وہ زلہ ہے جو بھارت کی سرحد پر اور راجستان سے جڑا ہوا ہے اور آج تھر پارکر کی عوام بھارت کہ وزیراعظم کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے اس سرحدی علاقے میں جمع ہے تیار ہو جناب وزیراعظم آپ نے تحریف کے انصاف کی بنیاد رکھی اور آپ نے کہا کہ میرے منشور کے بنیادی نکتے ہیں کہ ناانصافی کو مکداؤں گا آپ نے کہا کہ میرے منشور کی یہ بنیاد ہے بنیاد ہے کہ غربت اور جہالت کو ہم تفن کریں گے اور اگر آپ پاکستان میں ناانصافی کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو چکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھر پارکر کا آپ نے صحیح رکھ کیا ہے اللہ نے اللہ نے تھر پارکر کو نوازا ہے یہ وہ ذلہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے تھر پارکر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے اور ستم ذریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریخی میں ٹوبا ہوا ہے تو جنابی والا امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوشکوار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی جنابی والا جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک اپتر میں ایک اپتر کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی یہاں چھاشروں شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کے نہیں دیکھے تھے لیکن میں آج شد کی دھرپی پر اور تھرپارکر کی زرزمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں نیندرہ مودی سوچ کے دیکھنا یہ ایک اپتر نہیں ہے یہ پرانا نہیں یہ نیا پاکستان ہے اور یاد رکھ لینا ایک اپتر میں حکمران یایہ خان تھا اور آج پاکستان کا حکمران امران خان ہے یہ فرق ہے ایک اپتر میں اور آج دو ہزار انیس میں جنابے والا میں صرف تین پیغام لے کر آیا ہوں میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جاریت کے باوجود عمل چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابی نندن کو بڑی عزت سے صحت جاب حالت میں براستہ واغہ رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بزریہ واغہ ہمیں منتقل کی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرعت پر تھی جہاں افغانستان کا امن اور استحقام پاکستان کی پالسی کا بنیادی نکتہ تھا اور سال ہا سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرعت پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی میں آج تھرکے لگو تم باجر پہ لیتے ہو یہاں سے چند کلو میٹر دور بھارت کی سرعت ہے افغانستان اور ہماری یہاں رینجس تینات ہوتے ہیں لیکن میں پوچھنے آیا ہوں اگر موڈی زکار نے میلی آگ سے دیکھا پاکستان کی طرف تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے ہوتے یار ایک ایک گاؤں سے ایک ایک گوٹ سے پاکستان کی محافظ پیدا ہوں گے پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا اپنے نظریہ کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا چانتی ہیں جناب والا عمران خان کی شاشت میں پٹیل اور جوال نار کے نہرو کے فلسفے کو دفن کر رہی ہے وہ سکل اور بھارت جس کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تاثب کی نظر ہو گیا ہے جناب والا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا جناب والا آج بھی میں کہہ رہا ہوں بادر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے امن کی صدا ہے اور تم جنگ کے طبل بجا رہے ہو پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کر نجانتے ہیں آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں آرزو رکھتے ہیں اور میں نے ہی ششی ثرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے کشویر کے لوگ آج حق خود راضیت کی جنگ میں سینہ سپر ہیں اور تم بین رقوامی سطح پر کہتے ہو ہیں اور تہشت کر رہی ہیں ہر کس نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں سندھ کے لوگوں کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دو گے انشاءاللہ جناب والا آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو 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 دیں گے یہ ہے پاکستان کا عظم میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے جناب والا میں یہاں آپ کی اجازت سے دکٹر رمیش خاموش ہو جائیں میں یہاں دوہزار تیرہ میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا دوہزار آٹھار میں یہاں میں آیا تھر کے لوگوں تم گرائی دوگے اس بات کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسیمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے چانس رو آیا ہوں یاد ہے تمہیں کہا تھا نہیں کہا تھا فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی عمر ہو جاتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں جناب والا میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں جنہوں نے مجھے کی بات کرتے ہیں اور ستم ضریفی دیکھو نائن صافی دیکھو کہ ایک طرف اربع روپے میٹروز پر خرچ کیے جا رہے ہیں اربع روپے اور ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے تعلیم کی سہولتے نہیں ہے صحت کی سہولتے نہیں ہے یہ کیسا پاکستان ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عظم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان میرے دوستو ساتھیو یہ وہ علاقہ ہے غربت تو آج بھی ایک تہائی عبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی رکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے لیکن پھر وہ بس قسمت علاقہ ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً پچھتر فیصد آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں مر رہی ہے اور غربت کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکا ہے جب ایک جھٹکا بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوہ ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جو انصاف صحت کارڈ کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ صحت کارڈ کا آغاز پورے سندھ میں کہاں سے کروں گا تھر پارکر سے کروں گا اور آج سندھ میں انصاف صحت کارڈ کی سکیم کا اجرہ سب سے پسماندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ اس کو ہر کمبے تک پھلا دیا جائے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا قبال یہ ہے چین کا اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی مہیا کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے باہر آ سکے اور یقیناً یہ سکیم جو ہے وہ مددکار ثابت ہوگی جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور ساب کے دسنے سے زیادہ ہوتی ہیں ستم ضریفی دیکھیں کہ ساب دستہ ہے قابل اراج ہے چیز وہ لیکن یہاں کے ہسپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں لائے تو رات و رات گملے بھی لگ گئے عمارتوں کو رنگ بھی ہو گیا بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیئے گئے اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے روانہ ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینے بھی جا رہی ہیں بستر بھی جا رہے ہیں اسپتال پورا کا پورا گول ہو گیا یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے صدقی عمام کو گولی دی جا رہی ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں عزماتے ہیں جو ہمیں دستے ہیں ہم سرکتاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں سر کے لوگوں سندھ کے لوگوں فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا توق جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں سجا ہوا ہے اس غلامی کے توق کے نیچے رہنا ہے سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا ہم تو صرف ترخواس کرنے آئے ہیں فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے اور میرا آخری پیغان سندھ کی عوام کے لیے ہے جناب والا میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی عجرق دیکھی سندھ کی ثقافت سندھ کی تحضیب سندھ کی محبت سندھیوں کا وقار سندھیوں کی عذبت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے کیونکہ میرا تعلق اس درتی سے آٹھ سو سال پرانا ہے اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے کیوں اس لیے سندھ کی ذرتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور صدق عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں ہماری سوچ پوری ایک لا مکالی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے جناب والا اس لیے میں آج کہتا ہوں میں تیرہ میں آیا میرے ہاتھ میں اٹھارہ میں آیا میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا تھر والو امانداری سے بتاؤ چھاچرہ والو ننگر والو مٹھی والو اسلام کو والو بتاؤ جو یہاں سے امانداری منتخب ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں اور چھ مہینے اس حکومت کو ہو گئے اس سمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے کبھی آپ نے ان کے موں سے تھر کے لیے ایک جملہ آدھا ہوا سنا ہے آپ بولو سنا ہے تو پھر کیوں ویسے لوگوں کو جستو جو نہیں ہے آردو نہیں ہے تمنہ نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے ایک نئے کارواں میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پاکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے یہ ہے یہ ہے میرا پیغام تھر پاکر کی عمام کے لیے اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پورا پنڈال پورا پنڈال دیکھ لیں جو عبی خان صاحب یہ ایک نئی تبدیلی ہے یہ ایک نئی روش ہے اور اب اس سے پہلے کہ وزیرا آدم پاکستان اپنے خطاب کے لیے آئیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور پاکستان سنے گا نرندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے اب وازے پاکستان جاگ رہی ہیں تھرکباسی جاگ رہا ہے نرائی تکبیر نرائی رسالد نرائی حیدری پاکستان 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 طریق انصاف اور کون بچائے گا پاکستان نہیں مجھے آواز نہیں آرہی میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے لیکن مجھے آواز نہیں آرہی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا پاکستان شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی